اسلام علیکم ویورز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کس ویڈیو میں میں جس چیز کے بارے میں بات کرنے لگا ہوں وہ ہے بلیک ہول جدید سائنسی تحقیقات کے مطابق بلیک ہول اقلاع میں واقعے وہ مقامات ہیں جن کی کشش اس قدر طاقتور ہے کہ روشنی جیسی لطیق چیز وہاں جا کر اپنا وجود کھو دیتے ہیں اس کے کشش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اتنی زیادہ ہے کہ کسی بڑی جسامت کے حامل مادہ کو معامولی وجود میں تبدیل کر کے اپنے اندر جذب کر لیتا ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب کوئی ستارہ اپنی عمر مکمل کر کے ٹوٹتا ہے اور بلیک ہول میں گر کر نظروں سے غائب ہو جاتا ہے اللہ رب العزت سورہ واقعہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قسم ہے ستاروں کے ڈوبنے کے مقام کی اور اگر تم سمجھ سکو تو یہ بہت بڑی قسم ہے ناظرین محتروں قرآن کی یہ شہادت ہمارے ایمان کو مزید تقریب دیتی ہے کہ جدید سائنس جو کہ صدیوں سے تحقیق کے بعد کائنات کے جن راضوں سے پردہ اٹھا رہی ہے وہ ہم قریباً ڈیڑھ ہزار قبل قرآن کی روشنی میں جان چکے ہیں آئیے بلیک ہولز کی جسامت کے بارے میں جانتے ہیں بلیک ہولز کی صحیح تعداد معلوم نہیں ہو سکی ہے بلکہ اس کی جسامت کا صحیح تائیوں ممکن نہیں البتہ انہیں تین حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں سہزدانوں کے مطابق پہلی قسم کے بلیک ہولز سائز میں بہت چھوٹے ہوتے ہیں جتنا کہ ایٹم کا ایک ذرا یہ بلیک ہولز اگرچہ جسامت میں بہت چھوٹے ہی سہی لیکن اپنی طاقت پر کشش کی بدولت یہ پہاڑ جیسے بڑے جسم کو بھی ایک معمولی جسمیں پردید کر کے اپنے اندر سمو سکتی ہیں یہ ان کی طاقت ہوتی ہے دوسری قسم کے بلیک ہولز سائز میں اتنے بڑے ہیں کہ آپ عام الفاظ میں کہہ سکتے ہیں کہ نظام شمسی کے سب سے بڑے ستارے سورج سے بھی بیس گناہ بڑے ہو سکتے ہیں سائنسی تحقیقات کے مطابق ہماری زمین کے کشاہ میں یہ دوسری قسم کے بلیک ہولز لا تعداد ہو سکتے ہیں آئیے تیسری قسم کے بارے میں جانتے ہیں تیسری قسم کے بلیک ہولز کو سپرمیسیو کا نام دیا گیا ہے جس کی جسامت کے بارے میں سائنس بزید ہے کہ ایسے ایک بلیک ہول میں تقریباً دس لاکھ سورج سما سکتے ہیں جبکہ سائنسدان اس حقیقت کو ثابت کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں کہ ہر کیکشاہ کے مرکز میں ایک سپرمیسیو بلیک ہول موجود ہے ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری آئندہ آنے والی ویڈیو مل سکتے ہیں شکریہ اللہ حافظ